محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اہلِ بیتِ اتحار کی والیہانہ محبت اپنے دل میں بسانی ہے یہ میں آج اہلِ بیتِ اتحار کے متعلق اور شانِ امامِ آلِ مخام کے متعلق ہماری محبت اہلِ بیتِ محبت اس زمانے میں ضروری ہے کیا خران پڑھو نماز پڑھو چلتے رہو ہو گیا ہو جائے گا سیدھا اندر جنت میں چلے جائیں گے ان کے بابا کی جنت سیدھا چلے جائیں گے ان کے نانا دادا خرید کے رکھیں جنت ان کے حساب کا کر لیو اتحار کر لیو پڑھ لیو چلے جاؤ رکھیں ہی خرید کو ان کے نانا ارے جس نانا کی جنت ہے اس نوازے سے پہلے محبت کرو توجی سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو آلہ حضرت نے جو ایک شعر پڑھا ہے اور ان کے پورے شعر پر وہابیوں کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے آپ آلہ حضرت کے شعر پڑھو نا کیوں آلہ حضرت سے جلن کہی کو پھولو آلہ حضرت ایک عشق تیر ایسے مارے ہیں اللہ اکبر کہ یہ سینے سے پار ہو گیا ہے آلہ حضرت آلہ حضرت کا نام لیتی چہرہ کالا ہو جاتا اتر جاتا ایسا تین دن کا باسی کھانا ہو جاتا ہے پرانا باسی کھانا اتر کر اتر جاتا اس میں جون بھی آ جاتا ایسا چہرہ ہو جاتا لوگوں کا آلہ حضرت کا نام لیے حسنین کریمہ یا علی بول دیئے تو پوری حالت خراب پی خراب سب خراب ہو جاتا ہے یا علی بول دیئے تو یا علی یا محمد پہلے نزبت رکھو پہلے حسینیوں سے محبت رکھو پھر حسین سے محبت کرو پھر حسین کے نانا سے محبت کرو حسینیوں سے محبت نہیں آلہ رسول سے محبت کرو پہلے آلہ رسول کی محبت علی سے محبت ہے علی سے محبت نبی سے محبت نبی سے محبت خدا سے محبت ہے کسی سے بھی محبت کر انہوں کو اللہ والے سے محبت نہیں آل رسول سے محبت نہیں جورو سے جکالی محبت جورو رہی تو بس ہی جورو کو ہاتھا میں اڑا کو ساکسا پینا کو کیا کیا کر کو ان کے سا کا پابند کوئی دنیا میں نہیں ہے کرنا سوچھے کرنا بھی کرنا میں نہیں بولتا نہیں کرنا کرنا ضروری ہے اتا خیال تمہاری جورو کا خیال اتا کوئی ناکن نہیں دیکھنا تمہاری جورو کے ناکن نہیں دیکھنا یاد کرو فاطمت الزہرہ کو جس نے حیاء بتائی ہے عورت کے مخام کو جس نے بتایا پہلے اس سے تو محبت کر وہ عورت فاطمت